ابلیس کی نسل کی ابتداء جس جن سے ہوئی اس کا نام تورانوس کہا جاتا ہے تورانوس ابلیس سے ایک لاکھ چوالیس ہزار سال قبل دنیا پر موجود تھا تورانوس کی نسل تھیزی سے بڑی کیونکہ ان پر موت تاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرج عتم موجود تھی اس جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے چتیس ہزار سال بعد آئی جس کی وجہ سرکشی تھی یہاں پہلی بار موت کی ابتداء ہوئی اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی بعد میں چل پانیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سمپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پائے اس کے بعد حاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی حاموس کے دور میں ہی چلیپا اور تلبیس کی پیدائش ہوئی یہ دونوں اپنے وقت کے بہت بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب اس کے شیر کے جیسے سر کی وجہ سے دیا ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تلبیس ہمارے درمیان موجود ہے ان دونوں کی وجہ سے قوم کی جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کر آتے تھے ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی اسی دوران جب عزرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدہ میں گر گیا ابلیس شورو ہی سے ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا اس میں ماں باپ کی بہادری اور ماں کی مکھاری کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا علم حاصل کرنے اور یازت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر عابد دوسرے آسمان پر افزاہد تیسرے آسمان پر بلال چوتے آسمان پر ویالی پانچ ہی آسمان پر تکی اور چٹے آسمان پر کبازان کے نام سے مشہور ہوا یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکاتا تھا ساتھوی آسمان پر ابلیس بکع نور میں رہا ہفت تک افلاک کے سب ملائکہ معلم قرار دیا گیا یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی آجزی اور یازت کی انتہا کر دی کم و بیش ابلیس نے چودہ ہزار سال عرش کا تواف کیا یہاں اس نے فرشتوں میں استاد سرادر عزازیل کے نام سے شہرت پائی کم و بیش تیس ہزار سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا ابلیس کے درس و غوث کی میاد کم و بیش بیس ہزار سال ہے فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدد کم و بیش اسی ہزار سال ہے ابلیس کو حکم ہوا کہ دار و غی جنت رزوان کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہراور کرو یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور وہ جنت بھی اپنے علم سے دار و غی جنت کو سیراب کیا اور یوں جنت رزوان کی کنجیہ ابلیس کے پاس رہے روایات کے مطابق ابلیس چالیس ہزار سال تک یہ فرض ایک حجانچی انجام دیتا رہا یہی وہ مقام عالی ترین جنت رزوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے اس وقت ابلیس کے پاس ہفت تکلیم افلاق جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس نے چپ پہ چپ پہ پہ سجدے کیے تھے مگر یہاں پر ابلیس آجزی سے پہلی بار بٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بات بھی کی مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا مگر اس سب سے اللہ تعالی کی ذات بخبر نہ تھی پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحل آیا جیسے قرآن مجید میں یہ واقعات بیان ہوئے ہیں ابلیس آدم علیہ السلام کو جز جز مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالی کا نائب ہے تو اس نے واویلہ کیا عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا پھر تھلس کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا تب اللہ تعالی نے کہا نکل جا شیطان مردود لانتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادت اور ریاضت کا ربی کریم سے عوض مانگا جس پر اللہ تعالی نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک محلت فراہن کی جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو سرات مستقیم سے بٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا جس پر ربی کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا ابلیس کے اس لانتی کام میں اس کے پانچ ساتھی ہے نمبر ایک سبر اس کے اختیار میں مسیبتوں کا کاروبار ہے جس میں لوگ ہائے واویلہ کرتے ہیں گریبان پارتے ہیں مو پر تمانچے مالتے ہیں اور جاہلیت کے نارے لگاتے ہیں نمبر دو آغور یہ لوگوں کو بدی کا مرتقب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پہ اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے نمبر تین مسووت یہ کذب جوٹ اور دروخ پر معمور ہے جیسے لوگ کان لگا کر سنے یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جوٹی خبریں سناتا ہے نمبر چار داسم یہ آدمی کے ساتھ گر میں داخل ہوتا ہے اور گر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گر والوں پہ عذبناک کرتا ہے نمبر پانچ زک نیوز یہ بازاروں میں مختار ہے بازاروں میں آکر یہ بددیانتی کے جنڈے گارتا ہے بازاروں میں برائیہ اور فہاشی ورغلاتا ہے ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں ملی یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں آلہ ہوں اور ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی بات اطاعت سے سرکشی کی تھی شرک کی تھی ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تھا قیامت رسوہ اور لانتی ٹہرہ اور اولاد آدم کو بٹھ کے آنے کے لئے آزاد قرار پایا حاصل نتیجہ یہ ٹہرہ کہ ربی کریم کو انسان کی عبادت عاجزی علم و دانش سے کچھ ورز نہیں ربی کریم صرف یہ دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت اور فرمان برداری کتنی ہیں اسی بنیاد پر